مل بھر میں عدل فطر کے دوسرے روز بھی ملنے ملانے اور دعوتیں اڑانے کا سلسلہ جاری ہے دوست احباب اور رشتداروں کی دعوتوں اور پرجوش ملاقاتوں کی پرمسرت لمحات خوشیاں بکھر رہے ہیں جو کل مہمان تھے آج میزبان بن گئے ہیں مہمانوں کے لیے سجا دیئے ہیں مزیدار پکوان سے بھرے دسترخان گب شب کی محفلے بھی جمی ہوئی ہیں سیر سپاتے بھی خوب ہو رہے ہیں موج مستیاں اور حلہ گلہ بھی جاری ہے بچہ پارٹی کی تو موجے ہی موجے ہیں تھنڈی ٹھار آئسکریم خلفیاں مٹھائیاں اور بھی بہت کچھ بچہ پارٹی ایدی میں جمع کیے گئے کڑک نوٹ ٹھکانے لگانے کے مشن میں مصروف ہیں دوسرے دن تفریگاہوں پارکوں پلی لینڈز ایریا میں بھی عوام کی یلغار ہے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی جھولے جھولنے اور مزے مزے کے کھانے کھانے میں مصروف ہیں سیلفیوں کا سین بھی آن ہے کراچی کا ساحل بھی اید کے رنگ میں رنگ گیا ہے بوٹنگ گھڑ سواری اونٹ سواری اور دیگر سرگرمیوں سے سبھی لطف اندوز ہو رہے ہیں مختلف شہروں کے چڑیا گھروں میں بھی عوام کا رشہ جانوروں کے ساتھ سیلفیاں بھی بنائی جا رہی ہیں اید کے دوسرے روز لاہور کے تفریح مخامات اور پارکوں میں بھی رشت لگ گیا ہے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچہ پارٹی کی بھی موج مستیاں جاری ہیں کہیں بچے جھولا جھول رہے ہیں تو کہیں کھانے پینے میں مگن ہیں ہمارے دمائندے سید عباس حیدر ہمارے ساتھ موجودوں سے بات کریں عباس حیدر بتائیے گا لاہور کے سفاری پارک میں شہری کس طرح اید کے دوسرے دن کو انجوائے کر رہے ہیں جو بالکل اس وقت ہم سفاری زو میں موجود ہیں یہاں پر لوگ عید کا دوسرا دن انجوائے کرنے کے لیے بڑی تعداد پہنچ رہے ہیں اس وقت ہم کشتی رانی میں موجود ہیں اور ہم خود بھی اس کشتی رانی کی رائٹ کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ یہاں پر آ کر کشتی رانی پر سوار ہو کر عید کی خوشیاں دوبارہ کر رہے ہیں بچے جانتے ہیں اچھے بچے یہ بتائیے کہ آج یہاں کشتی رانی میں بیٹھے ہیں کیسا لگ رہا ہے اور کیسا مزا ہے یہاں پر؟ بہت اچھا مزا ہے مزا آ رہا ہے یہاں پر اور بھی کچھ بچے موجود ہیں ہم سے جانتے ہیں اچھے بیٹھا بتائیے کہ آپ آج یہاں پر کشتی رانی میں آئے ہیں کیسا مزا آ رہا ہے یہاں پر؟ بہت اچھا لگ رہا ہے آپ عید کیسے طرح منا رہے ہیں؟ بلکل ٹھیک عیدی گٹھی ہوئی ہے؟ بہت زیادہ عیدی گٹھی ہونے کے بعد عیدی لگانے ہیں؟ چھوٹی سی جھیل ٹائپ بنی ہوئی ہے وہاں پر یہ زبردست جو ہے وہ کشتی رانی چلائی جاتے ہیں اور ایسے لگتا ہے چاروں طرف درخت ہیں اور ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ ایک جنگل سے گزر رہے ہیں اور جنگل میں ایک ندی ہے وہاں سے آپ جا رہے ہیں اور بہت اچھا ویور نظر آ رہا ہے لوگ یہاں پر بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں یہاں پر نہ صرف یہ کشتی رانی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تیا گھر بھی ہے سفاری سفاری زو یہاں پر خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک بس جنگل کے اندر جاتی ہے اور وہاں پر شیر کھلے پھیر رہے ہوتے ہیں وہاں پر انسان قید ہوتے ہیں اور شیر کھلے پھیر رہے ہوتے ہیں اور بڑپور طریقے سے ان کی جو حرکتیں دے کر ان کی جنگلی جو ان کی آدات ہیں وہ دے کر بچے بڑے سب بہت زیادہ پرجوش ہوتے ہیں اوبرال اگر بات کریں تو اس سے ہم کشتی رہے میں موجود ہیں چھوٹے بچے یہاں پر آئے ہوئے اس کی جو ٹکٹس ہیں وہ لے کر بیٹھا جاتے ہیں لیکن اس کے پیراتے ہیں جتنا مزہ یہاں پر آتے ہیں اور جتنا زبردست یہاں کی سیندریز ہیں سید ابباس ہے دلہور کے سفاری پارک سے ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے آپ کا شکریہ کراچی کے شہریوں نے عید پر سیرو تفریق کے لیے ساحل پر ڈھیرے ڈال لیے ہیں بچے بڑے سبھی عید کے رنگ میں رنگ گئے ہیں کوئی اونٹ پر بیٹھا ہے تو کوئی گھڑ سواری میں ہے مصروف کچھ لوگ اہل خانہ کی ہمرا تصویروں کے ذریعے ان خوبصورت لمحات کو محفوظ کرنے میں مصروف ہیں جبکہ سمندر کے تھنڈے تھنڈے پانی نے بھی عید کو مزید خوشگوار بنا دیا ہے ہمارے دمائندے حفیظ بلوچ وہاں موجودوں سے بات کریں گے حفیظ بلوچ بتائے گا کراچی کے باسی عید کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں آج عید کے دوسرے روز کراچی کے شہریوں نے مختلف تفریح مقامات کا رکھ کیا ہے اس وقت میں موجود ہوں سی وی اوپر یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ فیملیز کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے نہ صرف خواتین بچے بلکہ بزرگ بھی اس عید کے جو خوشی ہیں اس کو لطف اندوز ہونے کے لیے سمندر میں گھوتا کوری میں مصروف ہیں چونکہ مئی کا مئنہ ہے لہریں زیادہ تیز ہوتی ہیں تو مطلقہ اداروں کی جانب سے یہاں پر جو گھوتا کور ہیں وہ بھی یہاں پر ان کی ڈیوٹیاں معمور کی گئی ہیں شہریوں سے مطلقہ اداروں نے اپیل کی ہے کہ وہ سائل سمندر پر آتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ زیادہ گہرائی کی طرف نہ جائیں تاکہ ان کی زندگیاں محفوظ کی جا سکیں جی ادھر مظفرگڑ میں عید کے دوسرے روز شہریوں کی بڑی تعداد نے سیرو تفریح کے لیے دریائے چناپ کا رکھ کر لیا ہے من چلے دریائے کنارے ڈھول کی تھاپ پر زقافتی رخ جھومر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں تفصیلات بتا رہے ہیں وہاں موجود نمائندہ نیوز ون اعجاز اللہ بتائیے گا اعجاز اللہ جی بلکل میں اس وقت دریائے چناپ پر موجود ہوں عید کا دوسرا روز ہے اور شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے تفریح مقامات کی مقامات کا رکھ کر لیا ہے دریائے چناپ پر بچے مارد خواتین کی ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے بچے گوڑا سواری کرتے اونٹ سواری کرتے جولے جولتے جولتے اور جولوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں من چلوں کی ایک بڑی تعداد بھی دریائے چناپ پر آئی ہوئی ہے جو ڈول کتاپ پر سکاپتی رقش پیش کر رہی ہے شہریوں کا یہاں جی میں آپ کو یہ بھی بتا دا چلوں کہ شہری یہ دریائے چناپ کی مشہور مچھی کھا کر بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں جی اپڈیٹ کر رہے تھے شکریہ عید کے دوسرے روز آزاد کشمیر کے عوام سیرو تفریح میں مصروف ہیں مزافر آباد کے جلال آباد پارک میں عوام کرش لگ گیا ہے تو صلح جانیں گے بیورو چیف نیوز ون محمد اقبال میر سے اقبال میر مزافر آباد میں شہری کیسے عید منا رہے ہیں جی بالکل عید کے دوسرے روز بھی آزاد کشمیر کے اندر جو شہری ہیں وہ تفریح مقامات کا رکھ کر رہے ہیں اس وقت میں موجود ہوں ریاستی دالوں کے مزافر آباد کے جلال آباد پارک میں یہاں پر بچوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے یہاں پر انجوائی کیا جا رہا ہے مہر سے ایک فیملی بھی موجود ہے ان سے جانے کوشش کریں گے اس عید کے موقع پر یہ کیا کہنا چاہیں گے میں عید کے موقع پر یہ کہنا چاہوں گی کہ عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے چونکہ اور بچے بھی بہت خوش ہوتے پارک میں آکے انجوائی کرتے اور ہم بھی ان کے وجہ سے بہت خوش ہیں کہ یہ خوش ہیں ہم بھی خوش ہیں ہمیں بہت انجوائی کر رہے ہیں ہم بہت مزا آ رہے ہیں البتہ یہاں پر جولے ہیں وہ بہت چوٹے پھوٹے میرا نام حریم ہے میں یہاں اپنی قزم کے ساتھ کھیلنے آئی ہمیں یہاں بہت مزا آ رہے ہیں اور ہم نے پاپا سے بہت عیدی بھی لے مجھے یہاں پر بہت مزا آ رہے ہیں ہم بہت انجوائی کر رہے ہیں بہت جولے جولے ہیں لیکن یہاں پر تھوڑے بہت حراب بھی ہیں یہاں پر آپ نے دیکھا کہ زہرہ والدین خوش ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ بچوں کی خوشی میں یقینی طور پر ان کی خوشی ہے اور بچے یہاں پر شکایت بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ یہاں پر جو پارک ہے یہاں پر کوئی اس طرح سے انجوائی کر سکیں حکومت کو چاہیے کہ وہ پارک پر جو ہے وہ شہری جو ہے زیادہ تر زیادہ تفریم مقامات کا رخ کر سکیں پارک کی خستہ حالی پر شہری شکایت بھی کر رہے ہیں لیکن عید کو انجوائی ضرور کر رہے ہیں آبیر آپ کا شکریہ جہانیہ کا رخ کر لیتے ہیں جہاں شہریوں نے میٹھی عید کی خوشیاں دوبالہ کرنے کے لیے میٹھائی کے دکانوں کا رخ کر لیا ہے وہاں موجود ہیں ہمارے دمائندے آمیر سجاد ان سے بات کریں گے آمیر سجاد کیا صورتحال ہے میٹھائی کی دکانوں کی عجیب ملکل عید الفیتر کو میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے اور میٹھی عید پر میٹھا نہ ہو تو یہ ناممکن ہے آج عید کا دوسرا روز ہے جہانیہ کے شہریوں نے سویٹ شاپ کا رخ کیا ہے یہاں پر جو شہری ہے مختلف قسم کے جو میٹھائی ہیں وہ خرید رہے ہیں میں اس وقت ایک سویٹ شاپ پر موجود ہوں یہاں پر بھی جو شہری ہیں وہ آئے ہوئے ہیں اس وقت ایک شہری موجود ہے جن سے بات کریں گے جی بتائیے گا سویٹ شاپ پر آیا ہے کیا کیا خرید ہے کس قسم کے میٹھائی خریدی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج عید کا دوسرا دن ہے اور ہم رس گلے اور گلاب جامن کے لیے لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ہم اپنے گھر کے لیے اور دوستوں کے لیے بھی لینے آتے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھی مٹھائی ہے ان کی رس گلے اور گلاب جامن اور برفی جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا یہاں پر جو شہری ہیں گلاب جامن رس گلے اور برفی سمیہ جو مختلف قسم کے جی مٹھائی ہیں وہ خریدنے کے لیے آئے ہیں شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے دوستوں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے یہاں پر جو مٹھائی خریدنے کے لیے آئے ہیں شہریوں کو کہنا ہے کہ میٹھا کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے ٹھیک ہے شہریوں کا موقف ہے میٹھی عید پر میٹھا کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے آمیر آپ اپڈیٹ کرے تھے آپ کا شکریہ دور میں عید کے دوسرے روز بچہ پارٹی کی موج مستی کوئی جھولے تو کوئی گھڑ سواری ممگن ہے دوروں سے ہمارے دوائیں دیں اقبال مغل بھی اسی بارے میں ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں دوسرے روز ہے اور بچے بھی آج حلہ گلہ کرنے میں مصروف ہے عید کی خرچیاں لینے کے بعد بچوں کی بہت بڑی تعداد دور کے واحد تفریح مقام ایری کیسنگی راوڑ میں موجود ہیں جہاں پر بچے جھولوں سے انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر کشی آئے جمپر اور دیگر ریل گرہیں لگیے جن کو بچے انجوائے کر رہے ہیں اس پر بہت بڑی تعداد بچوں کی اور شہروں کی یہاں پر موجود ہے جو عید کے دوسرے روز اپنی خوشیوں کو یہاں پر منا رہے ہیں عید الفطر کے موقع پر جہاں دور میں خوشیوں کا کوئی اور سماعہ موجود نہیں تھا یہی ایک تفریح مقام تھا اس لئے یہاں پر شہروں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے بچے یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ وہ آج کی عید کو کیسے انجوائے کر رہے ہیں بیٹا کیسا مزا آ رہا ہے آپ کو عید پر مزا آ رہا ہے مزا آ رہا ہے کیا لیے آپ نے جمپر لیوئے جمپر اور بینی مزا آیا آپ کو بہت انجوائے کیا ہے ہم نے کشتیاں کھائیے ڈولی جھولے جمپر بھی کھائے کھلونے بلونے لیے بہت مزا آ رہا ہے جی آپ نے بچوں کی بات ہے بچے آج کے دوسرے دن کو بھی بھرپور انجوائے کر رہے ہیں اور بچوں کا یہ کہنا ہے کہ عید کی کرتی ہے ہم یہاں پر ساری لوٹا کر پھر اپنے گھروں کو جائیں گے جی بچے عید منا رہے ہیں دوڑ میں عید کے دوسرے روز بچہ پارٹی عید کی موج مستی میں مصروف ہے کوئی جھولے جھول رہا ہے کوئی گھوڑ سواری میں مگن ہے ہمارے دمائندے اقبال مغل ہمیں اپڈیٹ کریتے ہیں آپ کا شکریہ